ایمکیو ایم پاکستان کا باغے جنہ میں سیاسی پاور شو رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کو نشانے پر رکھا ایمکیو ایم کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے پیپلز پارٹی کو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری قرار دے دیا میئر کراچی وسیم اختر، فیصل سبزواری اور عامر خان نے کہا کہ سندھ حکومت نا اہل اور صوبوں میں اداروں کی تباہی کی ذمہ دار ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے ایمکیو ایم پاکستان کا باغے جنہ میں سیاسی پاور شو پی 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 اور پی ایس پی ایمکیو ایم رہنماؤں کے نشانے پر رہی کنوینر ایمکیو ایم خالد مقبول صدیقی نے اپنے خطاب میں پیپلز پارٹی پر بڑھ بڑھ کر وار کیے کہا ستر سے پہلے کا پاکستان اچھا تھا مگر پھر ملک کو پیپلز پارٹی نام کی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پہ کھڑا ہے کہا ان کے لیڈر نے کہ جو ستر کے الیکشن کے بعد کہا کہ جو دھاکہ میں اسیمبلی کے اجلاس میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی اور قائد اعظم کا پاکستان توڑ دیا گیا سینئر ڈپٹی کنوینر آمیر خان بھی جارہانہ موڈ میں دکھائی دیئے اور مخالفین پر لفظی باؤنسرز پھیکے کہا سندھ حکومت نا اہل ہے صوبائی خودمختاری کے نام پر کراچی کو تباہ کیا اور عوان کے حقوق چھینے تم نے اس شہر کو برباد کیا ہے صوبائی خودمختاری کے نام پر تم نے ہمارے مو سے ہمارا نوالا چھینہ ہے اس شہر کو تباہ کیا ہے نوجوانوں کو بے روزگار کیا ہے اور جو دفن کرنے کی باتیں کرتے تھے وہ خود دفن ہوئے ہیں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فیصل سبزواری بھی بھرپور فارم میں نظر آئے اور پی 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 کو کرپشن سے آلودہ اور تباہی کی ذمہ دار قرار دیا گیارہ سال کی حکومت دو ہزار عرب روپے کا ترقیاتی بچت وزیر اعلیٰ ان کا اس کے پاوجود سوپر سندھ کا حال کیا کیا انہوں نے میر کراچی نے بھی فرنٹ فٹ پر آ کر سٹروکز کھیلے کہا سندھ حکومت نے تمام محکمے تباہی کے دہانے پر پہنچا دی ہیں ان کی بیٹ گورننس کے سبب عدلیہ کو بولنا پڑ رہا ہے کیمرا ٹیم اور ساتھی ریپورٹر ارسلان احمد کے ساتھ چاند نواب نائنٹی ٹو نیوز کراچی